ایک اور میرا کام تھا امریکہ میں لوس آنجلس میں جب لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا جب لوگوں کا انتقال ہو جاتا تو میں غسل دیتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ جو بھی گھر جا رہا ہے وہ باکسز میں جا رہا ہے اور اتنی تکلیف ہوتی تھی لوگوں کو کہ وہاں سے لوگوں کا آنا کسی کا ویزا لگے نہ لگے وہ کتنا دن مردہ خانے تو میرا کبھی یہ نہیں تھا میں نے کہا میں خدا نہ کرے کبھی اس طرح اپنے گھر جاؤں میں نے مرنے نہیں جانا مجھے وہاں جینے جانا ہے تو میں یہاں جینے کے لیے آیا السلام علیکم کوئٹا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ YBQ یوسف بشیر قریشی کے فین ہیں میں ابھی دیکھ رہی تھی جتنی دیر یوسف یہاں بیٹھے رہے ہم لوگ ابھی پانس سے دس نمٹ پہلے ہی پہنچے ہیں اتنی دیر وہ سے تصویریں کچوا رہے تھے یا انٹریوز دے رہے تھے تو یوسف سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ اتنے سال باہر رہنے کے بال جب پاکستان آئے تو آپ نے یہ محبت اور یہ پیار آپ کو توقع تھی کہ اتنا پیار اور اتنی محبت ملے گی کیوں نہیں میں گھر آیا تھا تو گھر تو پیار ہی آتے ہیں بلکہ پیار تو ملنا تھا اچھا یوسف کے بارے میں بہت سے لوگ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ان کا کیا تاروح پر آئے مزایسی بات ہے وہ ہماری ان سے محبت اور ان کا اپنے کام میں ایکسپرٹیز ہوتے ہیں یوسف کے بارے میں واقعی میں یہ کہوں گی مطلب اس کے لٹرال میننگ یہ ہے کہ میں آپ کا کیا تاروح کر رہا ہوں کیونکہ جس جس فیلڈ میں یا جس جس ایریا میں انہوں نے کام کیا ہے وہ اتنی بڑی رینج ہے اور اتنی مختلف چیزیں ہیں مطلب یوسف آپ کی ایڈوکیشن فوڈ میں کی جی اس کے بعد آپ آپ کے کپڑے پہنے کیا ہے اور میں جیسے بھی بات کرتی کہ میدونہ نے اپ کے کپڑے پہنے ہیں اور انجیرلہ جولی نے اپ کے کپڑے پہنے ہیں اس کے علاوہ بہت بڑے فیشن دزائنرز نے آپ کے کھٹمات حاصل کی ہیں فیشن برینڈز نے اور آپ نے فیشن کی کوئی تعلیم بھی باقاعدہ حاصل نہیں کے لیکن آپ کا سٹائل اتنا پوپولر ہوا آپ تک کام اتنا پسند کیا کہ اس کی رینج رہا تک پہنچی تو یہ کیسے ہوا لیکن یہ چیزیں پیار کے ہوتی ہیں پیار سے کچھ بھی کرے وہ ہو جاتا ہے پوڑا سنتزار ہوتا ہے پوڑی سی محنت ہوتی ہے لیکن جس چیز میں میں لوگوں یہ کو دن جس چیز میں آپ کا دل کرے وہ کرے اور اپنے آپ کو جتنا زیادہ ایکسپلور کر سکتے اپنے زیادہ ایکسپلور کرے لیکن جو آپ کی سٹوری ہے میں وہ سننا چاہی تھی کہ آپ نے وہاں جب آپ یو ایس میں تھے کہ وہاں آپ نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی اس کے بعد آپ ہورسز آپ کا بھوڑوں میں بھی بہت جو ہے وہ ایکسپلورٹیز آپ کی رہی ہیں ہلو جی تو وہاں سے آپ کی فیشن ڈیزائننگ کا آغاز ہوا تو ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ کہ سے ہوا کہ آپ ہورسز ٹرین کرتے تھے اور وہاں سے فیشن ڈیزائننگ تو یہ لنک کیسے بناو یہ لنک کیسے بناو کہ میری جو ہوس پیرنس تھے میڈویس میں تھا میں براسکو میں تو ہوس پیرنس تھے ان کے ایک بھوڑوں کا فارم تھا عربیانس تھے تو وہ ٹرین بھی کرتے تھے اور شو بھی کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ لگیا ٹریننگ میں اور پھر جب شوئنگ میں آیا تو انہوں نے بولا کچھ کچھ کسٹیونز میں وہاں سے شو ہوتا ہے جس میں کسٹیونز میں کرتے ہیں تو اپنے یہی دھوتی کرتا اور پٹکا اور شروعانی میں لیا تو سب لوگوں کو بہت اچھا لگا اور میں نے کہا کس نے بنائے میں میں نے بنائے تو وہاں سے اس کی شروعات میں مختلف لوگوں پہل میں میں دیزائن کرتا تھا گھڑوں پہ جو بیٹھنے ان کی کسٹیومز اور وہاں سے میری شروعات اچھے ایک اور اہم بات آپ نے پندرہ سال باہر گزارے جی اور پندرہ سال گزارنے کے بعد آپ پاکستان واپس آگئے اور ہم کی جانتے ہیں کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کو کہا تھا کہ آپ آ جائیں اور آپ پاکستان واپس آگئے تو تھوڑا اس دوست کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون تھے جن کے کہنے پہ آپ اتنا برائیٹ کریر اتنا برائیٹ فیوچر جو کہ اس وقت دکھ رہا ہوتا ہے وہ چھوڑ کے آپ بس آگئے آپ نے بولا کہ نہیں مجھے میرے اس دوست نے بلائے میں آجاؤں تو وہ دوست کون تھے وہ دوست میرے دادہ تھے اور میرے سب سے پرانے دوست تھے کیونکہ میرے پیدا ہونے سے پہلے تھے جب میں پیدا ہوا تو وہ تھے پھر میں جوان ہوا وہ تھے وہ ایک ایسا انسان تھا جو میرے ساتھ ہمیشہ سے تھا مجھے بالکل بھی نہیں جانتا تھا لیکن محسوس نے پیار کیا مجھے جج نہیں کیا تو اور کس کے لیے انسان ہے جس سے سب سے زیادہ پیار ہوتے سے اے صحیح یہ کوئی بات نہیں ہے تو ہاں ان کے لیے واپس آیا اور گھر آیا تھا واپس میں وہاں ایک اور میرا کام تھا امریکہ میں لوس آنجلس میں کہ جب لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا جب لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا تو میں غنسل دیتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ جو بھی گھر جا رہا ہے وہ باکسز میں جا رہا ہے اور اتنی تکلیف ہوتی تھی لوگوں کو کہ وہاں سے لوگوں کا آنا کسی کا ویزا لگے نہ لگے وہ کتنا دن مردہ خانی تو میرا کبھی یہی نہیں تھا میں نے کہا میں خدا نہ کرے کبھی اس طرح اپنے گھر جاؤں میں نے مرنے نہیں جانا مجھے وہاں جینے جانا تو میں یہاں جینے کے لیے آئے سیشنز کراتے ہیں اور جو فیسٹیولز کراتے ہیں اس کا مقصد یقینی طور سے یہی ہے کہ youth is the way forward definitely اور آپ کو کھرےٹ کرنا انتیلیکٹولی بھی سوشلی بھی تو اس طرح کی جو پرسنالیٹیز ہیں وہ اسی لیے لائی جاتی ہیں کہ آپ ان سے فائدہ ہوتا سکے تو اگر آپ نے کوئی سوال کرنے میں آپ لوگوں کے سوال ضرور لوں گی پانچ سوال ایک ساتھ لے کے ہم جو ہے وہ کر لیں گی کیونک بکت ہمارے پاس مہدود ہے اچھا آپ آپ نے بجانے لید کی وجہ سے آئے تو ان ینگسٹرز کو آپ کے فیمیلی امپورٹنس کے بارے میں کیا کہہ رہا چاہیں گے جب آپ کے فیمیلی جانسی ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم شاہی دسکنیکٹ ہو گئے لیکن بہت ساری فیمیلی ممبر سے ہم سکنیکٹ بھی رہتے ہیں تو دو دین جمل میں آپ بطا رہا چاہیں کہ فیمیلی کا کیا رول ہوتا ہے آپ کے پرسنیدی ڈیولپمنٹ میں آپ کے لٹرسی ڈیولپمنٹ میں آپ کے فیوچر میں یہ چیزیں کیسے کام آتی ہیں اگر آپ فیملی کے ساتھ اپنے سینئرز کے ساتھ اپنے بڑھوں کے ساتھ یونائٹڈ ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں آپ کا فاندان آپ کا وہ ہے جو کہ بچپن سے آپ کے ساتھ ہے بہن بھائی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم سب سے زیادہ وقت ہے سب سے زیادہ تعلق بہن بھائیوں کا ہوتا ہے بچپن سے انہوں ساتھ ہوتے ہیں ماں باپ کا ہوتا ہے اور باقی ہم لوگ پہ ایکسٹینڈڈ فیملیز میں رہتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہے اور اس کا ایک نقصان بھی ہے کہ ایک تو انڈیپینڈنس نہیں ملتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں کبھی کبھر دور ہے کہ بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں لیکن جو ہمارا فیملی سٹرکچر بنا ہو ہے کلچر ہے ہمارا بنا ہو ہے بہت خوبصورت کلچر ہے لحاظ کا کلچر بنائے اور انسان بلند اسی وقت جب اس میں لحاظ آتا ہے تو آپ دیکھیں ہمارے مختلف کلچروں میں بزرگوں سے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملاتے ہیں گلے لگتے ہیں ہاتھ چونتے ہیں گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں بزرگوں کے اس میں کوئی یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے ہمارے سندھ میں ہم لوگ ہاتھ جوڑ کے سلام کرتے ہیں تو یہ ہمارا یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بہت بڑا بنا دیتی ہے تو یہ جو آپ کے قریبی ہیں آپ کے خاندان والے ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں جن کے بہن بھائی ان کے ساتھ ہیں آپ لوگوں سے ایک درخواست کروں کہ صبح جب گھر سے نکلیں اگر ماں ہے یا ماں سی کوئی ہے بہن ہے یا بہن سی کوئی ہے بھائی ہے یا بھائی سا کوئی ہے باپ ہے یا بھائی سا کوئی ہے ان کو گلے لگائیں ان کو بوسا دیں اور ایسے بوسا دیں کہ ان کو بھی پتہ لگائے کسی نے گلے لگائے دھڑکا ملنی چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو کہ واقعی آکر آپ اپنی زندگی ملا لیں تو آپ کی زندگی بڑھ جائے میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ نے last time خوش بک کب سوں گی صبح سوں گی تھی میں نے کون سی تو کوئی بولتا ہے ہیوگو باز کوئی بولتا ہے ارمانی کوئی پھول کا نام نہیں لیتا ہمیں پھول سوں گنے کبھی ہمارے پس وقت نہیں رہا تو صبح اٹھیں پھول سوں گے زندگی جیئے یہ خدا نے ہمیں بہت خوبصورت نعمت دیئے جینے کے لیے اپنی touch اپنی محسوس جو چیز آپ کے احساس کی ہیں ہم لوگوں نے محسوس کرنا چھوڑ دیا ہم نے سوچنا بہت شروع کر دیا ہم نے درد دل سے دور ہو گئے اور درد سر لے لیے تو درد دل واپس نہ آئے